عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم الرسول اللہ السلام علیکم رسول اللہ مرکاتو مقفرتو میں ہوں عرفان آپ دیکھیں آئیے اسلام کی طرف اس جنرل پر آپ کے لیے دین کی بارے میں ویڈیو لے کر آتا ہوں دین کی بارے میں جمع کر دیتا ہوں آج کا ہمارا مذہو ہے نماز جنازہ اور اس میں پڑی جانے والی دعائیں نماز جنازہ جب مٹی گھر سے نکلے قبرستان کی طرف تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کندھا دے تین بار دائیں طرف تین بار بائیں طرف سب سے پہلے جس کو کندھا دینا ہو آگے دائیں طرف آگے آئے آگے کا پایا پکڑے آگے کا کندھا دے پھر اس کے بعد اسی سائٹ پیچھے جائے پھر اسی طرف بائیں طرف آگے آئے پھر پیچھے جائے یہ ایک ہو گیا اسی طرف تین بار دینا ہے تین بار ہر شخص کو کندھا دینا چاہیے اور راستے وقت دروش شریف کا نظر آنا پیش کرتے رہنے چاہیے دروش شریف پلتے رہنے چاہیے دروش شریف کنما پلتے رہنے چاہیے جب قبرستان میں پہنچ جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ کر قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہیے قبر کو میت کو قبر میں رکھتے وقت کلمہ اللہ علیہ اللہ ورسول اللہ جو جتے سارے شخص وہاں پر موجود ہیں سب کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد قبر کو قبرے میں میت کو رکھ کر اس کو دفنانے کے بعد جب مٹی ڈالا جاتا ہے مٹی تین بار ڈالا جاتا ہے ہر ایک شخص تین بار مٹی ڈالتا ہے اس کی دعایں ہوتی ہیں سب سے پہلی بار مٹی بار مٹی لے گا ڈالے گا اور پڑھے گا مٹی ڈالنے کی دعا سب سے پہلی بار پڑھے گا مینہا خلق ناکم یہ پہلی بار ہوگا پھر دوسری بار ڈالے گا فیا نوی دکم پھر تیسری بار ڈالے گا یہ تین بار مٹی ڈالنے کی تین دعایں ہیں پھر سے سننیجی پہلی بار مینہا خلق ناکم دوسری بار وفی آنوی دکم تیسری بار مینہا نکھر جو کم تارتا اکھرا یہ تین بار مٹی ڈالنے کی تین دعایں ہیں اس کے بعد جب قبر بن جائے قبر تیار ہو جائے پھر سب کو فاتحہ کرنا چاہیے سب کو وہاں پڑھ کر میجت کو بخشنا چاہیے تین بار سوری اخلاعات پڑھیں دروش شریف پڑھیں گارہ بار گارہ بڑا کلمہ طیبہ گارہ بار بسم اللہ شریف اور جو کچھ دلاوت کر سکتی جو کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر وہاں پر بخشنا چاہیے اور ہو سکتے تو وہاں پر ازان دیں ازان دیں دروش تو سلام کا نظرانہ پیش کریں تب اپنے اپنے گھروں کو جائیں یہ ہے پورا طریقہ اور جب بھی قبرستان جائیں سب سے پہلے سلام کر کر ہر کسی کو پورے زمین مبیمان تمام مسکن سنمات کی بخشی مقصرات کے لیے دعا کریں اپنے والدین اپنے اہلے ویالا اہلے قبرستان کے تمام مردوں کے اس کا سوا پوچے سب کی بخشی سب کی مقصرات کے لیے دعا کریں اور جب بھی قبرستان جائیں تو فول لے کر جائیں ٹوٹا ہوا جو گلاب کا فول نہیں ہوتا وہ لے کر جائیں اور ایتر ایتر خوشبی بھی ڈال سکتے ہیں اور فول ڈالیں اور اگر بھتی مومبتی ہرگید نہ جلائیں اس سے بعد ہے اس کو دور رکھیں کیونکہ ہم بائٹے ہیں ہمارے آگے کوئی مومبتی اگر بھتی جلا دیتا آپ کو کسی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردوں کے بھی تکلیف ہوتی ہے کبروں کو پیڑ کی نیچے بنائیں اس سے اس کی بکشی مقصرات ہوتی رہتی ہے کبروں پر فول ڈالیں وہ بھی دعا کرتا ہے مقصرات کی دعا کرتا ہے یہ طریقہ ہے اور جب بھی جائیں کبر طرف رکھ کر کے کھڑے ہو کر سلام کر کے بعد اب دلاوت کریں جو کچھ پڑھنا ہو پڑھ کر پھر اس کی بکشی مقصرات کی دعا کریں دیر تک پھر اپنے گھر کو آئیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اب تک چینل پر پہلے بارہ سبسکراب نہیں کریں تو پلیس چینل کو سبسکراب کریں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومقصراتو